موسیقی کرونا کی گھٹتے مااملوں کے بیچ مہراشت کی راجدھانی ممبئی سے ایک چوکانے والا ماملہ سامنے آیا ہے ممبئی کے ایک اسپطال کے ایک ڈاکٹر کرونا ویکسین کی دونوں ڈوز لینے کے باوجود تین بار کرونا سنکرمت ہو گئی ویکسین کی دونوں ڈوز لینے کے بعد ڈاکٹر کے اوپر کرونا کے دو بار اٹیک ہوئے ہیں ساتھی ڈاکٹر کو پورا پریوار بھی کرونا سنکرمت ہو گیا ہے جبکہ پریوار کے صدرسوں نے بھی ویکسین کی دونوں ڈوز لے لی تھی ممبئی کے 26 سال کے ڈاکٹر شرشٹی حلاری بیتے 13 مہینے میں 3 بار کرونا سنکرمت ہوئی ہیں جبکہ شرشٹی نے ویکسین کی دونوں ڈوز لے رکھی ہیں ڈاکٹر شرشٹی حلاری پچھلے سال 17 جولائی کو پہلی بار کرونا سنکرمت تب پائی گئی تھی جب وہ کرونا ڈیوٹی پر ممبئی کے ویر ساور کر اسپتال میں تینات تھی اس دوران انہیں کرونا کی بہت ہلکے لکشن تھے بیتے 8 مارچ کو ڈاکٹر شرشٹی حلاری نے کو ویکسین کا پہلا ڈوز لیا اور 29 اپریل کو دوسرا ڈوز لیا ڈاکٹر حلاری کے پریوار والوں نے بھی اس کے ساتھ ہی کرونا ویکسین کے دونوں ڈوز لی ڈوز لینے کے ایک مہینے بعد ہی ڈاکٹر حلاری دوبارہ سے 29 مائے کو کرونا سنکرمت ہو گئیں اس دوران بھی انہیں ہلکے لکشن ہی تھے اور وہ ہوم کارنٹین میں رہنے کا دوران ہی ٹھیک ہو گئیں دوسری بار کرونا سنکرمت سے ٹھیک ہونے کے قریب سوا مہینے کے بعد ڈاکٹر شرشٹی حلاری تیسری بار کرونا سنکرمت پائے گئیں شرشٹی حلاری کے ساتھ ہی ان کا پورا پریوار بھی کرونا سنکرمت ہو گیا اس بار شرشٹی حلاری سہیت ان کے پورے پریوار کو اسپتال میں بھرتی کرنا پڑا اتنا ہی نہیں ان کے بھائی کو سانس لینے سمندی سمسیوں سے بھی گزرنا پڑا اور دو دن تک آکسیجن پر رکھا گیا کرونا ویکسین کی دونوں ڈوز لینے کے باوجود تیسری بار کرونا سنکرمت ہونے کے بعد کرونا کے نئے سٹین کے آنے کی سمبھاؤنا کو لے کر بھی چرچہ شروع ہو گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے نسار ڈاکٹر شرشٹی اور ان کے بھائی کا سوائب اکھٹا کر جنوم پریکشن کے لیے جا رہا ہے تاکہ اس ماملے کو اچھی طرح سمجھا جا سکے وہیں سواسی بھاگ نے اس ماملوں کے لے کر کہا ہے کہ کرونا ٹی کے کی دونوں ڈوز لینے کے باوجود کئی لوگوں میں کرونا سنکرمت دیکھا گیا ہے لیکن ایسے مریض جلد ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں کرونا وائرس و کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں